بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے ریحان خان ان کا سوال ہے السلام علیکم جی تحریم نام کے معنی بتا دیجئے پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریم یہ جو لفظ ہے اس کے معنی نام کے اعتبار سے درست نہیں ہے یعنی یہ لفظ نام رکھنے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے چونکہ تحریم کے معنی آتے ہیں منع کرنا حرام کرنا حرم یحرم تحریما قرآن کے اندر یہ سورة تحریم نازل ہوئی ہے ایک سورت کا نام تحریم ہے اور اس کے جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یعنی شہد کو اللہ کے نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا ازواج متحرات نے کہا تھا کہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے اللہ کے نبی نے اس وقت شہد کھایا تھا تو آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر یہ میرے موں میں بدبو آ رہی ہے شہد میں نے کھایا ہے آج کے بعد میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر ایک سورت نازل فرمائی سور تحریم اور تحریم کے معنی آتے ہیں حرام کرنا منع کرنا اس اعتبار سے یہ تحریم نام لڑکی کے لئے معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے چونکہ اس کے معنی اچھے نہیں ہے ہمیشہ ہم کو اچھے معنی وارا نام رکھنا چاہیے جس لفظ کے معنی صحیح نہ ہو وہ نام نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے عام طور پر بہت سے لوگ قرآن سے نام رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں یہ بات ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ حدیث کے اندر کہیں بھی قرآن سے یا قرآن کی صورتوں پر نام رکھنے کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن سے نام رکھا جائے اس لئے کوئی بھی لفظ ہو کوئی بھی نام ہم رکھیں تو پہلے ہم اس کا معنی سمجھ لیں اس کے معنی جاننے کے بعد ہی چاہے وہ قرآن کے اندر ہو جب تک اس کے معنی صحیح نہ ہو وہ نام رکھنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اس لئے تحریم نام صحیح نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا نیک خاتون کے نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم